بڑا اچھا واقعہ میں نے پہلی بھی آپ کے سامنے بیان کیا اور پھر واپس سے میں ذکر کر دیتا ہوں کہ حضرت دعوت علیہ السلام میں ایک مردبہ رو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ جبریل معلوم کرو یہ کیوں رہتے ہیں انہوں نے جا کے پوچھا کیوں رو رہے ہیں آپ دعوت علیہ السلام کہا کہ جہاندم کے خوف سے رو رہا ہوں جبریل نے جا کے عرص کی تو رب نے فرما جہاندم تم نے اپنے دشمنوں کے لئے بنائی دوستوں کے لئے تلٹ نہیں بنائی تو جہاندم سے محفوظ ہے وہ ان کو ایک خبر دے دی گئی پھیکے پھر ایک عرصہ کے بعد رو رہے تھے اور بہت رو رہے تھے پھر اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا انہوں نے جا کے پوچھا کیا معاملات کیوں رو رہے ہیں کہا جنہت کے شوق میں رو رہا ہوں کہ مجھے جنہت مل جائے اللہ کرے تو رب نے فرما کہ دعوت سے کہہ دو جنہت تو میرے اپنے دوستوں کے لئے بنائی ہے وہ میرا دوست ہے تو جنہت ہے اسی کے لئے پھر ایک عرصہ کے بعد پھر رو رہے تھے اور بہت رو رہے تھے پھر جبریل علیہ السلام آئے اور پوچھا اب کیوں رو رہے ہیں کیا کہ آپ رب کریم کی محبت میں رو رہا ہوں اس کے شوق میں رہے ہیں جبریل علیہ السلام نے جا کے عرص کی اے رب اب تو دعوت علیہ السلام تیری محبت میں رو رہا تو رب نے فرما کہ اب اس کو رونے دو خوب رو اس میں ہو تو یہ رب کریم رونے کو پسند فرماتا اس کے محبت میں تو حضور علیہ السلام بھی راتوں کو اٹھ کے اپنے رب کی محبت میں رویا کرتے تھے اور علیاء اکرام بدھگانے دین انبیاء اکرام سب کا ہی طریقہ کار تھا تو ابراہیم علیہ السلام بہت رونے والے تھے تو جہندم کی خوف سے نہیں جہنت کی شوق میں نہیں بلکہ ابن عرب کی محبت میں رونے والے تھے اور بہت تحمل والے تھے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُدِلَّ قَوْمًا بَعْنَ اِذْ حَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمَّ مَا يَتَّقُونَ اور اللہ کی اشار نہیں ہے کہ کسی قوم کو ہدایت کر کے گمراہ فرمائے جب تک انہیں صاف نہ بتا دے کہ کس چیز سے انہیں بچنا ہے تو اب یہ مومنین کے بارے میں یہ قانون بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اطریقہ کار نہیں ہے کہ پہلے کسی قوم کو ہدایت ہے پھر گمراہ فرماتے ہیں ہاں اگر وہ گمراہ ہوتے ہیں تو ان کو ہر چیز بتا دے جاتی ہے کہ یہاں تک تمہارے لئے جائز ہے یہاں تک نہ جائز ہے پھر جب بتا دے جاتی ہے اس کے بعد پھر وہ تجاوز کرتے ہیں تو پھر ان کی پکڑ ہوتی ہے تو یہ اصل میں کس لئے ہوا تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو لوگ کہنا کہ لو جی ہم نے تو اپنے مشرکین رشتہاروں کے لئے بہت دعا کی تھی پہلے تو ہم نے تو پھر غلط کیا مطلع ہماری تو پکڑ ہو جائے گی تو اللہ نے یہاں بے وضات کر دی نہیں پہلے اس کا حکم نازل ہی نہیں ہوا تھا جب حکم نازل نہیں ہوا تو کوئی پکڑ بھی نہیں ہے کیا تمہیں منع اب کیا گیا ہے اس کے بعد اگر تم مشرکین کے لئے دعائیں مخلط کرو گے اب تمہاری پکڑ ہوگی تو یہ اس آیت ہے تو یہ بہت ہے ایک قانون بتا دیا کہ اصل اشیاء میں عباحت ہے اصل عباحت ہے جب کسی کو چیز کا حکم نازل نہ ہوا ہو تو اس کو مباہ سمجھا جائے گی اور جب اس کی ممانت کے دلیل مل جائے گی تو پھر اس کو منا سمجھے جائے گا تو یہ کائدہ سمجھ میں آ گیا یہ کائدہ سمجھ لیتی ہے بہت سارا لوگ کہتے ہیں آپ تسبیح پڑھتے ہو اس کے دلیل کیا تسبیح کہ آپ کو تو اگلی پر پڑھنا چاہیے وہ کہتا ہے آپ کو اگلی پر پڑھنا چاہیے تسبیح پر نہیں پڑھنا چاہیے اگر تسبیح پڑھنا جائے تو دلیل دو میرکو تو آپ قرآن کا یہ کائدہ سمجھ لیں کہ قرآن جواز کے دلیل نہیں مانگ رہا قرآن کہہ رہا ہے کہ جب منا کا حکم آ جائے تو پھر وہ کام منا ہوتا اس سے پہلے جائز ہی ہوتا تو جو آپ کو منا کر رہا ہے کہ تسبیح نہ پڑھو اس کو بولو کوئی قرآن کی آیت لے کے آئے جس میں تسبیح سے منا کیا گیا کوئی حدیث شریف لے کے آئے جس سے تسبیح سے منا کیا گیا آپ ملا شریف منا رہے ہیں اور آگے کوئی کہتا جی وہ اس کے دلیل کیا ہے کوئی دلیل دو تو ہم منایں گے ورنہ ناجائز ہے تو آپ اس سے وہی سوال کریں کہ چیزوں میں اصل یہ بات ہے تم کوئی ایک حدیث لیا ہو قرآن کی کوئی ایک آیت لیا ہو کہ جس میں ملاد سے منا کیا گیا اگر تم منا کے دلیل لیا ہوگے تو ہم رک جائیں گے اگر تم منا کے دلیل نہیں لے کے آ رہے تو اس کا مطلب جائز دے جس چیز کے منا پہ دلیل نہ ہو جائز ہوتا ہے یہ حصول آپ سمجھ لیجئے لوگ آپ سے ہر بات میں دلیل مانگیں گے اور آپ کو پریشان کر دیں گے اور خود کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتے تو لوگ بچانے سادے ہوتے ہیں ان کی باتیں سنکے پھر اوپر دوڑ دوڑے پھیڑتے ہیں مجھے بتاؤ اس کے دلیل کیا اس کے دلیل کیا ارے بھائی دلیل تمہیں نہیں تلاش کرنی منا کرنے والے کو دلیل چاہیے وہ دلیل نہ کے دے کہ کون سی داریس میں منا آیا تو اس طرح ہر کام میں شریعت کا یہ ہوگا جمعے کے بعد صلات و سلام پڑھتے ہو کس دلیل سے ثابت ہے آپ اس سے سوال کریں سیدھا سیدھا کون سی دلیل میں منا کیا گیا اگر کوئی منا کے دلیل نہیں ہے تو جائز ہم کام کر رہے ہیں کیونکہ شریعت کا قائدہ ہے اللہ کا قائدہ ہے جب تک ممانیت پر نا اکم دے تب تک کوئی کام بنا نہیں ہوتا اور عدی شریف میں ملکو بذار کے ساتھ فرمایا گیا کہ جو چیز حلالتی بیان کر دی گئی اور جو چیز حرامتی بیان کر دے گئی اس کے درمان میں تمہارے لئے چیزیں چھوڑی تمہارے لئے ماں سے ہو ہر کام میں دلیل یہ کیا ہو کون چی دلیل ہے تو آپ قرآن کی آیت کا قانون سمجھ لیں آپ آپ اس سے پوچھیں دلیل کیا کہ کل کو جائے وہ آپ سے ہر چیز کی دلیل پوچھنا جنو کر دے گا کیا آپ اس کے دلیلوں کے چکر میں پس جائیں گے آپ دین کی معاملے میں دلیل دونے لگ جاتے ہیں لیکن اور دنیا کے معاملات میں پروانی کرتے ہیں تو یہ قانون میں آپ کے سامنے بیان کر دیا